بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا ہوسٹ عمران مان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیپین ٹی وی اور آج میرے سٹیوڈیو میں ایک بار پھر ڈسٹک بار ریسوسیشن سے ایک میرے بھائی ہیں بہت دن پہلے میں نے کبھی سیکٹری اور کبھی صدر اور میرے پاس کافی سارے ممبران بھی جو ہیں ڈی بی کے آتے رہے اور آن میرے ساتھ ایک بہت ہی پیارے میرے بھائی بھی ہیں اور وہ پہلے دوہزار اٹھارہ میں جوائنٹ سیکٹری بھی رہے ہیں ڈسٹک بار ریسوسیشن سے اور اب پھر وہ پنجا آزمائی کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ دوہزار پیس میں وہ سیکٹری شکل کے لیے آئیں تو وہ میرے ساتھ بہت ہی پیارے پولائٹ اور بڑی ہی پیاری شخصیت جو ہیں جناب فہیم صفدر صاحب میرے ساتھ ہیں سبالیکم اسلام و مان صاحب بہت شکریہ اللہ پاکہ کرم احسان ہے جی تو فہیم بھائی کیسے یہ اب آپ نے پہلی جو پریکٹس آپ نے کر لی ہے تو اس کے بعد کیسے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ دوبارہ اس اکھاڑے میں آپ نے اترنے کا ارادہ کر لی ہے اتنا ٹف ٹاسک ہے جی سب سے پہلے تو میں ڈی پی این چینل اور جناب مان صاحب کو شکر گزار ہوں اپنی طرح سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ڈی بی ای فیصلباد کی طرف سے بھی چونکہ اس چینل نے ہمیشہ بھائیوں جیسا سلوک کیا ڈی بی ای فیصلباد کے ساتھ پرموٹ کیا ہمارے الیکشن کو بھائیوں کو پرموٹ کیا ہوں مان صاحب نو ڈاؤٹ یہ بڑا مشکل کام ہے اور دوزار اٹھارہ میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میں جوائر سے ٹھی رہا بڑا ٹف کمپیٹیشن تھا تب بھی لیکن جب آپ کے دل میں کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے دوستوں کی خدمت کرنے کا اپنی سوسائیٹی کی خدمت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے پھر کچھ مشکل نہیں لگتا ارادہ فک ہے ارادہ فک ہے جی انشاءاللہ اچھا میں نے بھی بہت سارے الیکشن دیکھے فیصلباد کی تو اس میں میں دیکھتا ہوں کہ برادری عزم اور برادری کارڈز بہت کھلے جاتے ہیں تو کیا آپ نے کچھ برادری عزم کارڈز پر اپنی شروعات کر رہے ہیں یا کہ اپنے دوستوں کی کارڈز سے چلے ہیں یہ فیصلباد بار ایسی بار ہے پورے پنجاب میں سے جہاں برادری عزم بہت سٹرونگ ہے برادری ساری بھی میرے ساتھ ہے لیکن جو میں فوکس کر رہا ہوں میں اپنے دوستوں پہ کر رہا ہوں اپنے گروپ پہ کر رہا ہوں اپنے وکلا بھائیوں پہ کر رہا ہوں یعنی آپ کی جو پاورز ہے آپ کا کہنا ہے کہ آپ وکلا کی طاقت کے ساتھ آگئے ہیں اور آپ کارڈ نہیں کھیلنا چاہتے بلکہ آپ کے کارڈ سارے جو ہے آپ کی وکلا کیمینٹی ہے میری بھائی میری وکلا کیمینٹی ہے کیا بات ہے یہ تو ویسے آپ نے بڑی پہلی بات کی ہے کہ آپ برادری عزم سے وہ برادری تو ایک ہے ہی ہے لیکن اس سے نکل کر اگر وہ کلا کو پوری کیمینٹی کے ساتھ لے کے چینلیں تو میرے حال ایک زیادہ مزہ آگا ہے مہا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وکیل کی کوئی برادری نہیں ہوتی وکیل کی برادری کالا توٹ ہوتی ہے کیا بات ہے کیا تو ہر وکیل بھائی جو ہے وہی برادری وہی برارشتہ دار ہے وہی برعزیز ہے گوڈ 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 یعنی آپ ان کے لیے تو آپ اللہ پاک کرے کہ آپ کو فتح بھی نصیب ہو تو اس کے بعد آپ کا سب سے پہلے کیا ہوگا کہ آپ کیا چیننگ کو یا آپ کے دماغ میں کچھ وی ایم کچھ چیز آپ نے بنائی ہوئی ہے کہ یار میں اگر سیکٹری جیت جاتا ہوں تو اس کے بعد میں یہ کہوں مان صاحب یقین جانے کہ وکلا کمیونٹی کے لیے کرنے والے اتنے کام ہیں کہ میں اس کی لسٹ گنوانا شروع کر دوں تو پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے نوجوان مکلا کے لیے اتنے کرنے والے کام ہیں بزرگ وکلا کے لیے اتنے کرنے والے کام ہیں جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں ایک سرکاری بندہ ہے وہ ریٹائر ہو کے اس کی پینچن بھی لگ جائے گے اسے ریٹائرمنٹ بھی مل جائے گے لیکن ایک بزرگ وکیل اللہ معاف کرے اگر وہ بیمار ہو جائے یا اللہ نہ کرے ہر بندے نے دنیا سے چھوڑ کے جانا ہے وفاق پا جاتے تو اس کی فیملی کے لیے کیا ہے ہاں یہ نوجوان وکیل بیس سال پڑھ کے بار میں انٹر ہوتا ہے اس کیلئے کوئی سورس و انٹر نہیں اچھا وہ کلا کبیسی طرح سلسلہ جیسے صحافت میں ہے زیادہ کہ آپ نے آنے تو آپ کے لیے کچھ انڈ ہونا ہے اگر آپ کھر پڑ گئے تو کام سارے بڑک ہو گئے میں نے صرف وہی عرض کی کہ ایک وکیل صاحب اگر تو چیمبر آ رہے تو ماشاءاللہ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ بیمار ہو جائے ہر چیز رکھ جائیں روٹی کے لالے پڑ جائیں تو کوئی سارے ایسا سسٹم ہونا چاہیے جو ہر طرح سے بکلا کو سپورٹ یعنی آپ کیا رہے ہیں کہ ان کے لیے کچھ ایسی چیزیں بنا دی جائیں کہ اگر وہ نہ پھر آئیں یا خدا خاصتہ وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے جو فیملی میمبرز ہیں ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے ان کا حصہ جو ہے بلکہ وہ ڈی بی ادا کرے اور یہ بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی اور میں کہتا ہوں کہ اس طرح یہ بن جانا چاہیے کوئی فانڈ یا کوئی چیز جو کہ ان کو آنے والے وقت میں ان کے لیے بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں کہ سب کے جب سترہ سی پر چلے گئے تو وہ نہیں آسکتے باہر میں تو ان کے لیے بھی کچھ ایسی چیزیں ہو نیچے سر ہم نے کی ہیں اٹھارہ میں ہم نے کر کے دکھا یہ پوری بارگوہ ہے ہاں آپ نے اچھے کام تھے اٹھارہ کے تو ایک جو بڑا درینہ اب تمہیں اس سے نولی پاو پھک ہوں گے وہ ہائی کورٹ بینچ والا وہ کیا ہے مالنا مجھے لگ رہا ہے اپنا کمی ہونے ہمارے سامنے تو نہیں ہونے سر اللہ پاک رحمت کرے اللہ پاک سے پور امید رہنا چاہیے حقیقت میں سر ہمیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہائی کورٹ وقلا کی ضرورت نہیں ہے ہائی کورٹ فیصلہ بات کی ضرورت عوام الناس عوام کی ضرورت ہے عوام کی ضرورت ہے اللہ اس تو چلے ہی جاتے ہیں ان کے لیے کیا ہے انہوں نے اکیلے نے جانا ہے جو عوام رول رہی ہے سر دیکھیں میں ماں سب ارز کرتا ہوں میں اگر ہائی کورٹ جاتا ہوں تو فیس بھی میں اچھی لوں گا میرے جو آنے جانے کے ایکسپینسز کھانے کے ایکسپینسز وہ بھی مجھے اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ غریب بندہ جو افورٹ کر رہا ہے اگر دیکھیں کانسٹیٹوشن جو کہتا ہے گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم عوام کو جو انصاف ہے وہ ڈور سٹیپ پہ دے رہے یہ تو دوست کتنی ہے پتہ نہیں کتنے غریب ہر سال اپنے کیسز اس لیے چھوڑ دیتے کہ وہ بھوڑ نہیں کر سکتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہائی کورٹ جاتے ہی نہیں ہے سمجھ لیں کہ اگر ان کے حق میں بھی آنا ہو تو ظلم زیادیہ برداشت کر لیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ انسان بڑا مہنگا ہے آجی انسان بڑا مہنگا ہے جاتے جاتے بھی پچاس آٹھ ہزار اپنے تو آپ کا شروعات ہے بلکل شروعات ہے آپ کے قرائے اور پھر وہ لاکھوں میں سٹوری پہنچ جاتے اور وہ بچارے بند ہو جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو فہم بھائی اب آپ نے سیکٹریشپ کے لیے یعنی بلکل اپنا آپ کو تیار کر لی ہے اور آپ اب کمپین کے لیے نکل پڑے جی ماشاءاللہ آپ نے سکارڈ کے ساتھ جی مان صاحب میں پہلے تو بزرگوں سے دوستوں سے اپنے گروپ میں سب سے مشورہ کیا مشاورت کی دوستوں نے بزرگوں نے کہا کہ فہم صاحب ہم آپ کو الیکشن کونٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں جب ان کا حکم آگیا اور فہم صاحب نے سیکٹری شپ کے لیے تیاری بھی کر رہی ہے وہ کہہ رہی کہ میں تمام جو میرے بزرگ بھی تھے میرے بڑے لائیلز بھی تھے اور میرا گروپ بھی تھا میں اپنی کمیونٹی سے ان سے مشاورت کے بعد یہ اعلان کر دیا ہے تو فہم بھائی شکری کہ اور ہم ان کے لئے دعا گو رہیں گے کہ اللہ پاک نے کامیابی دے تھینک یو ویری منچ اپنے روست عمران کو اجازت دیجئے اللہ